ہم کیا بات لے کے چل لے تھے دائیں میں بہت جا رہے ہیں آج کے ہاں تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں اور جو ان کے بزرگ ٹائپ کے راہب ہیں جن کا گیٹ اپ بہت ہی نیک پریزگار والا ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ نیک اس مارکٹ میں پیدا ہوا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں بہت بڑا فالٹ ہے ان کمبختوں میں حرام کھاتے ہیں لَيَا كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کہا کیا مطلب کھاتے کیا یہ حرام لوگوں کا مال ہوتا ہے اچھا قرآن نے حرام کا لذبی استعمال نہیں کیا حرام کا مطلب ہوتا ہے سودی بینک سے تنخواہ لے رہے ہیں چوری کر رہے ہیں شراب بیچ کے پیسہ کمارے ہیں نا 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 یہ کام مذہبی لوگ نہیں کرتے لوگوں کی جیبوں سے غلط طریقوں سے پیسہ نکلواتے ہیں یہ ہے حرام جو مذہبی لوگوں میں جو فالٹ آیا اے اللہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں نا حق طریقے سے کیا بندوق کے ذریعے نکالتے ہیں مزید سے چپلیں چوراتے ہیں اللہ نے کہا نا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا ان کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ یہ تورات کی جو تشریح کرتے ہیں وہ اللہ کی بیان کردہ مرضی کے مطابق نہیں مذہب کو انہوں نے ایک منجن بنا لیا ہے شہرت کا اور دولت کمانے کا انٹرٹینمنٹ کا انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہو تو اچھی لگتی ہے مذہب کے لیبل ہو اور کام کیا ہو رہا ہو انٹرٹینمنٹ کا یہ غلط ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو جو حکم دیا تھا نا تورات میں وہ ان باتوں کا نہیں دیا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے لوگوں کو لگا دیا ہم نے جو حکم دیا تھا وہ صاف دو اور دو چار کی طرح احکام تھے اچھا عیسائیوں نے بھی یہی کیا ہے عیسائیوں کے ہاں پہلے سیرت کے جلسے شروع ہوئے عیسائی بن مریم کی سیرت بیان کریں گے پیغمبر کی سیرت کس کو خوشی نہیں ہوتی اگر پیغمبر کی اتنی سیرت بیان کرتے جتنی بنتی تھی تو وہ کتنے جلسے کر لیں گے بھائی اس پہ ایک بدبخ پیدا ہوا اس نے عیسائی بن مریم کی شان میں غلوف پیدا کرنا شروع کر دیا پبلک کی عادت ہوتی ہے پبلک اعتدال والی بات کو پسند نہیں کرتی پبلک ہمیشہ مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے ایسی مجلس گرم کرو کہ چیخیں نکل جائے لوگوں کی وہ اعتدال والی بات سے نکلتی نہیں ہے مجھے دفعہ محرم کی فضیلت پر بلایا گیا آپ محرم کے فضائل پر بیان کریں تو میں نے بیان کیا میں نے کہا بھئی محرم کی فضیلت ہے کہ ایک تو اشہرِ حرم میں آتا ہے جو اسلام میں فضیلت ہے اشہرِ حرم میں چار محترم مہینوں میں ہے محرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے اور دس محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے that's all بیان کیا ہو گیا ختم بھئی صحیح حدیث سے اتنی ہاں اگر آپ بولو سیدنا حسین کی فضیلت پر بیان وہ پھر چھ گھنٹے بھی کم ہے اس کے لئے محرم کی فضیلت پر ٹوٹل اتنی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات ہاں سیدنا حسین کی فضیلت پر تو کتابوں کی کتاب میں ہیں ان کی صیرت ان کے فضائل احادیث میں ان کی فضیلت پر بیان ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ بولو نہیں ہے اس پر جلسہ نہیں ہو سکتا لیکن جب آپ کو پیسے ملنے ہوں ڈھائی تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے محرم کے فضائل پر تو پھر آپ دو تین حدیثیں سنا کے بیان ختم بولو نہیں کرسے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے میں جو باہر ملک میں جاتا ہوں نا میرے دورے ہوتے ہیں بیان کے میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے پھر ہی پھوکٹ کے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پیسے لے کے بیان کریں گے تو جو پیسے دے رہا ہے پولیسی بھی کس کی چلے گی اسی کی یہ تو آج میں مشہور ہو گیا ورنہ میرے اوپر مسجدوں میں پابندیاں لگی ہیں بیانات کرنے پر جب میں چار چار شادیوں کا فلسفہ بیان کرتا تھا لوگ کہتے تھے اس کو مسجد سے نکالو ہم کہتے تھے نکال دو کیونکہ ہمارا گھر تمہارے خرچے سے نہیں چلتا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا لوگ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں پیسہ ناحق پیسہ اور وہ ناحق پیسہ کیا تھا غلط گائیڈ لوگوں کو لیڈر کا کام قائد کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوم جدر جا رہی ہے وہ اس کا آگے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم لے کے چلیں گے تمہیں نہ 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 اس کا کام ہے سمت کو متعین کرے کہ درست سمت کیا ہے قوم کو سمت پہ لے کے چلائے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا محول تھا یا بد پرستی کا محول تھا بولو نہ بد پرستی کا محول تین سو ساٹھ بد بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک ڈیمانڈ دیکھی یہ پبلک کیا چاہتی ہے پبلک نے کہا بھئی ہمارے تین سو ساٹھ بد ہیں ایک دفعہ برہا کا لشکر آیا تھا اور وہ تحس نحس کرنے کی کوشش کی خیر عبابیل سے کام ہو گیا آئندہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے کوئی ڈیفینس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے ہمارے نبی ایسے بہترین لیڈر کہ سارے عرب ان پر اعتماد کر سکتے تھے کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں قریشی حاشمی خاندان میں چالیس سال آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا کوئی لالش نہیں ہے سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ مکہ اور پورے عرب کے لیڈر بن جاتے اور کہتے ہیں تمہارے مسائل کون حل کرے گا اب میں کروں گا قبائلی جنگوں سے عرب بہت پریشان تھے آپس کی جنگوں سے عرب آتے آپ کے پاس کہتے ہیں ہم قبائلی جنگوں سے پریشان ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ میں ایک لاؤ بنا دوں گا قانون بنا دوں گا سب کو وہ فالو کرنا پڑے گا لہذا اس کے بعد اب تمہارے درمیان کبھی جنگیں نہیں ہوں گی سب کچھ کر سکتے تھے نا اور ان کے بتوں کو سیکیور کر دیتے مذہبی آزادی دیتے جس نے بت پرسی کرنی ہے جس نے توحید پہ چلنے ہے توحید پہ چلے ہیں نا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں بلکہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں آپ نے اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ متعین کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور پوری قوم کو اس ٹریک پہ لے کر چلنا ہے میں نے قوم جس ٹریک پہ جا رہی ہے اس کے آگے آگے نہیں چلنا میں آگے چلوں گا اور قوم کو اپنے پیچھے چلاؤں گا مذہبی سکولر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قوم کیا چاہ رہی ہے تو آپ اسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیں جلسوں میں جا کے مذہبی سکولر کا کام یہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو پہلے آپ تیہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پھر آپ نے قوم کو اس کے پیچھے چلانا ہے اس ٹریک کے پیچھے دیکھو اچھا ڈاکٹر جب ہوگا نا جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو آپ اس کو بتائیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دوا لکھ دیں مجھے یہ دوا لکھ دیں ڈاکٹر کہا گا پھر تو خود ہی لے لے میڈیکل سے میرے پاس کیوں آیا ہے میں جو سمجھوں گا وہ ریکمینڈ کروں گا تیرے لیے یہ کس کی علامت ہے کہ یہ ڈاکٹر دو نمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے اچھا ہے ہم سے جب کوئی آتا ہے نا فتوہ لیتا ہے یوں ہو گیا فلانا یہ لکھ دیں ہم کہتے ہیں پھر آپ ہی لکھ دو کیا خیال ہے بھائی پھر فتوہ آپ لکھ دو ہم سے لکھوا ہوگے تو ہم وہ لکھیں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا تو اب ہو کیا رائے جلدی سے بات کو سمجھتا ہوں میں یہود و نصارہ نے جو گڑھ بڑ کی ہے نا وہ گڑھ بڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے آپ کا کیا خیال ہے عیسیٰ بن مریم کو جو یہودیوں نے عیسیٰوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا آہستہ آہستہ ایک نے آکے تھوڑا مبالغہ کیا دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا تیسرے نے اور بڑا جلسہ پھر پبلک نے اوہ یبردہ زندہ بات پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بشر ہیں عام انسانوں کی طرح انسان ہیں ان پہ فوراں گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے نہیں آری بات فوراں کیا فتوے لگے ہوں گے گستاخ اس زمانے میں بم نہیں تھا ورنہ بم سے اڑا دی گئے ہوتے وہ جس نے توحید بیان کی بھئی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں بشر ہیں عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے مریم کھانا کھاتی تھی جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں ملے پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا